تو یہ وزیر آزم صاحب نے جو ہے انڈریکلی جو بات کہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پہلی بار ایسا ہوتا وہاں شاید نظر آرہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ پاکستانی کوششوں کی تعریف کرنا شروع ہو گئی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے یون سیکریٹری جنرل کی سٹیٹمنٹ بھی رکھی ہے کہ انہوں نے اکنالج کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوسرا بڑا وہ ملک ہے جس نے کہ میزوانی کے فرائض انجام دی ہیں فور ریفیوجیز ایران کے بعد دیکھیں جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو کہ پاکستانی نے نہ کیا ہو کل جو انہوں نے بات کی وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی انہوں نے جو کل کہا تھا کہ جو رول نیٹو فورسز میں پاکستانی جو کر رہے ہیں اور جس کی ویسے پوری دنیا کے اندر ایک امن لانے میں کوشش کر رہے ہیں اس کو انہوں نے ٹربیوٹ پیش کیا تھا اور اس سے ایک میسیج گیا پوری دنیا کے اندر کہ جس کو ہم ٹیررس کہہ رہے ہیں جس قوم کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشتگرد ہیں ان کے لوگ کیسی کیسی قربانییں دے رہے ہیں آج اس کی طرف ایک اگلا سٹیپ تھا کہ افغان مہاجرین کے بارے کے بات کی گئی میں سمجھتا ہوں یہاں تک تو لپ سرویسز یہاں تک گفتگو بہت اچھی ہے کہ پاکستان میں آکے وہ ایسی باتیں ہی کریں گے رول تو دیکھنا جا کے وہ اندرنیشن کے جب جنرل اسیمبلی کلیکشن اجلاس ہوتا ہے یا وہاں جا کے وہ بیٹھتے ہیں وہاں ان کا رول کیا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے کنسنسز برانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں اور یہ کنسنسز اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب آپ کی کراہ دادے پہ آج دھو رہی ہوتی ہے اس پہ کیا رول آرہت ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں تک کی کنسنمچن کے لیے تو بہت اچھا ہے آج میڈیا ہمارا بھی تعریف کرے گا اور بہت سے کولنم بھی لکھے گئے اس کے اوپر بہت سی تعریفیں کی گئیں کہ یہ جو رول ادا کرے کہ امیسٹر اور پاکستان کا رول ہے نہ ہو کہ سیکرٹی جنرل کا رول ہے لیکن کیا ان چیزوں سے ہمیں ہم ان کا بینفیٹ اٹھا سکیں